اسلام علیکم ایوری وان ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اوٹ میل مطلب جو کے دلیے کے بہت زبردست فائدہ شیئر کرنے والی ہوں اس کی ریسیپی بھی بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کون سے اوٹس سب سے زیادہ بیسٹ ہوتے ہیں یہ جو آپ کو وائٹ اوٹس دکھ رہے ہیں یہ انسٹینٹ اوٹس ہوتے ہیں مطلب ان کو پکنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ان کی فوراں کوکنگ ہو جاتی ہے اوٹس میں سب سے زیادہ بیسٹ آپشن یہ والے اوٹس ہیں ان کو سٹیل کٹ اوٹس کہا جاتا ہے یہ گرینیولر فارم میں ہوتے ہیں مطلب چھوٹے چھوٹے دانوں کی فارم میں ہوتے ہیں ان میں فائبر کی کوئنٹیٹی کمپیریٹیولی زیادہ ہوتی ہے ان کو پکنے میں بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے اور ان کے بہت ہی امیزنگ بینیفیٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں اوٹس کا مطلب جو کا سب سے زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے وہ اپنی ڈائیٹ میں اوٹس کو ضرور ایڈ کریں اس کے علاوہ اوٹس آپ کی باڈی میں بلڈ شگر لیول کو منٹین رکھنے کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں جو لوگوں کا شگر لیول ہائی ہوتا ہے جو مطلب ڈائیبیٹکس ہیں وہ اپنی ڈائیٹ میں اوٹس کو ضرور ایڈ کریں یہاں پہ دیکھیں اوٹ میل بنانے کے لیے میں نے تقریباً چار سے پانچ امچ اوٹس لیے ہیں ان کو اچھے سے واش کر لیا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ایک گلاس دودھ ایک بنانا اور تھوڑے سے بادام اس کے علاوہ ہم نے اوٹس کو پانی میں بھگو کر رکھنا ہے کچھ دیر کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو پوری رات کے لیے بھگو کر رکھتے ہیں لیکن میرے پاس کیونکہ ٹائم کم تھا اس لیے میں نے ان کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہی بھگویا تھا بس کیونکہ اوٹس میں فائٹک ایسیڈ ہوتا ہے جو مینرلز لائک آئرن زنک وغیرہ کی ایبزورپشن کو کم کر دیتا ہے باڈی میں لیکن اگر آپ اس کو سوک کر دیں کچھ دیر کے لیے تو اس سے فائٹک ایسیڈ کی کونٹیٹی اوٹس میں کم ہو جاتی ہے اور اس طرح سے مینرلز لائک آئرن زنک کی ایبزورپشن بہت اچھے سے ہو جاتی ہے اب تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا ان کو بھگوئے ہوئے اب میں ان کو پین میں ایڈ کر دوں گی اور ان کو بوائل کروں گی تقریباً 20 سے 30 منٹس کے لیے کیونکہ ان کو پکنے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے اور آپ نے ایک سے ڈیڈ گلاس پانی اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اس کے علاوہ اورس ویٹ لاز کے لیے ایک بہت امیزنگ فوڈ ہے کیونکہ اس میں فائبر بہت زیادہ کونٹیٹی میں ہوتا ہے جو آپ کو زیادہ دیر تک فل رکھتا ہے اس کے علاوہ اورس آپ کے ڈیجیسٹیف سسٹم کی ہیلتھ کے لیے ایک بہت ہی سپر فوڈ ہے اور اورس میں جو انسالوبل فائبر ہوتا ہے وہ کونسٹیپیشن کو پریونٹ کرتا ہے جن لوگوں کو کونسٹیپیشن کی شکایت زیادہ رہتی ہے وہ اپنی ڈائیٹ میں اورس کو ضرور ایڈ کریں اس کے علاوہ اورس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ یہ گلوٹن فری گریئنس ہیں جن لوگوں کو گلوٹن الرجی یا انٹالرنس ہو تو وہ اوٹس کو اپنی ڈائیٹ میں ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو ہارمونل ایشیوز ہیں لائک پیسویس ہے یہ تھائر ایڈ ایشیوز ہیں اور اپنے ویٹ کی وجہ سے وہ پریشان ہیں ان کا ویٹ کم نہیں ہو رہا تو وہ اپنی ڈائیٹ میں اوٹس کو ضرور ایڈ کریں کیونکہ اوٹس ویٹ لاز کے لیے بہت ہیلپفل ہوتے ہیں اور گائز اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے اس کے علاوہ گائز اوٹ میل ہارٹ پیشنٹس کے لیے ایک بہت ہی امیزنگ فوڈ ہے جے لوگوں کا بی پی زیادہ رہتے ہیں وہ بھی اپنی ڈائیٹ میں اس کو ضرور ایڈ کریں کیونکہ اوٹ میل بی پی کنٹرول کرنے کے لیے بھی بہت ہیلپفل ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ پانی ڈائی ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے آپ اس پوائنٹ پہ چیک کر لیں کہ کیا اوٹس اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اگر ہو چکے ہوں تو پھر آپ اس کو مزید تھوڑا سا ڈائی کر کے اس کا پانی اس میں پھر ملک ایڈ کر دیں لیکن اگر یہ نہ ہوئے ہوں تو آپ اس میں تھوڑا سا اور پانی ایڈ کر کے اس کو کوک کر لیں یہاں پہ دیکھیں میں نے بنانا اور ایلمنٹس کو تھوڑا سا چاپ کر لیا ہے اور اب اس میں پانی اور مزید میں ڈائی کر رہی ہوں دین اس میں میں ملک ایڈ کر دوں گی اور جو بچے ہوسٹل میں رہتے ہیں یا یونیورسٹی گوئنگ ہیں یا آفس گوئنگ ہیں وہ اس کو ایزیلی پریپیئر کر سکتے ہیں ہوسٹل میں یا پھر اپنے ساتھ کیری کر کے لے جا سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے لو فیٹ ملک کا استعمال کیا ہے کیونکہ ہم یہ جو اوٹ مل بنا رہی ہیں یہ ویٹ لاؤس کے لیے ہے اور اوٹ ملک کو نہ صرف آپ اپنے بریک فاسٹ میں لے سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو لنچ میں لے سکتے ہیں ڈینر میں بھی لے سکتے ہیں اگر آپ اوٹس کو اپنے بریک فاسٹ میں لیتے ہیں تو آپ کافی دے تک فل فیل کریں گے اتنی جلدی بھوک نہیں لگے گی اور اس طرح سے پھر آپ کو ویٹ لاؤس میں کافی ہیلپ ملے گی اور اگر آپ اس کو ڈینر میں لینا چاہیں تو پھر بھی لے سکتے ہیں کیونکہ دودھ میں اور اوٹس میں ایسے نیوٹرینٹس پریزنٹ ہوتے ہیں جو آپ کی سلیپ کو پروموٹ کرتے ہیں اس سے آپ کو نیند اچھی آتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور آپ اس کو اتنا کک کریں جتنی آپ کو اس کی کنسسٹنسی چاہیے مطلب اگر آپ کو وہ زیادہ گھاڑا پسند ہے تو آپ اس کو زیادہ دیر تک بوائل کر لیجئے گا تاکہ ملک اس کا ڈرائے ہو جائے اور اگر آپ کی اتنا گھاڑا نہیں چاہیے تو آپ پھر اس کو کم ہی بوائل کیجئے گا تاکہ اس کا ملک ڈرائے نہ ہو اور گائز مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو پلیز لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا یہاں پہ ہمارا اوٹ میل بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو باول میں شفٹ کر لوں گی مجھے اتنی ہی کنسسٹنسی چاہیے تھی اگر آپ کو زیادہ تھک چاہیے تو آپ اس کو مزید بوائل کر لیجئے گا اور اب اس کو میں گارنش کر لوں گی with ailments and banana اور اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بنانا کھانے سے تو ویڈ گین ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے آپ ایک بنانا کھا سکتے ہیں ویڈ لاؤس میں لیکن اگر کسی کو ویڈ گین کرنا ہے تو وہ اس میں بنانا اور نٹس کی کونٹیٹی زیادہ کر لے thank you guys for watching اللہ حافظ